موسیقی 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 میں ہوں آپ کے ساتھ تلک چاولہ آج بات ہوگی مددہ آپ کے میں ایک بہت دلچسپ اہم اور چنتہ میں ڈالنے والے ویشی میں بات کروں گا اتر پردیش کے سیاست کے اس مددے کی جس کا چہن آپ کو کرنا ہے سرکار آپ کی ہے جن پتنیدھی آپ کے پرتیاشی رن میں تیہ آپ کو کرنا ہے کہ کسے چننا ہے اور کسے نہیں مددہ کیا ہوگا مددہ بھی آپ کا ہوگا جیسے ہم آپ کا مددہ اٹھاتے ہیں روز کہ مددہ آپ کا یہ والا مددہ بھی آپ ہی کا ہوگا مددہ تین ہے تین اب اس کا چین آپ کریے چین کی سو سنتردہ آپ کی ہے کیونکہ سرکار آپ کی ہے نمائندے آپ کے ہیں جن پتنیدھی آپ کے ہیں جنہیں جتائیں گے وہ بھی آپ کے ہیں جنہیں ہرائیں گے وہ بھی آپ کے لیکن مددہ کیا ہے مددہ ایک نفرت کی راگنیتی دوسرا نوکری نوکری اور تیسرا فری کی یو جنہیں فری کی سیاست آپ کہیں گے بھلا یہ کیا نفرت نوکری یا پھر فری کی یو جنہ آپ کے لئے مددہ کیا ہے اور کیوں اہم ہے اپنے آپ سے سواز ضرور کریے گا آپ کو نفرت کی راگنیتی چننی ہے نوکری چننی ہے یا پھر فری کی یو جنہیں چننی ہے آپ کو چین کیا کرنا ہے یہ آپ کے بھی ویک کے اوپر آج یہ فری کی یو جنہ کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں کیوں نفرت کی راگنیتی کا ذکر کر رہا ہوں اور کیوں اس دیش کے سب سے بورنگ وشے یعنی نوکری کی میں بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کی اکھلیش یادو نے آج ایک بڑا اعلان کیا ہے اعلان کیا ہے کی وہ مفت سماجوادی تھالی دیں گے سماجوادی تھالی اور یہ مفت سماجوادی تھالی جو ہے اس کا ذکر آج کافی چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے ذکر اس لئے بنا ہوا ہے کہ دس روپے تھالی میں بھر پیٹ بھوجن کا بندوبست کرنے کا دعوی اکھلیش یادو کر رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ دس روپے میں سماجوادی تھالی ملے گی سماجوادی کینٹین کھولی جائے گی گریبوں کو کرانہ سٹور کھول کے بھی آ جائے گا وہاں پر سستہ آناز ملے گا اب بی جی پی کیا کہتی ہے بی جی پی کہتی ہے کہ ہم مفت میں لیپ ٹاپ دیں گے لیپ ٹاپ مفت میں سمارٹ پون دیں گے کانگریز کہتی ہے کہ باروی پاس جو لڑکیاں ہیں انہیں ہم مفت میں سکوٹی دیں گے مفت کی یوجنا کے پاس ہر کسی کے پاس اپنا ایک روڈ میں مفت کی یوجنا آپ مربھر بنانے کے لیے یوجنا کیا ہے اس کا روڈ میپ نہیں ہے لیکن مفت میں اناج دیں گے اس کا روڈ میپ تو مدہ آپ کے لیے کیا ہے یہ تو میں نے باقی پہلے مدے نفرت کی رانیتی جس کا ذکر ان دنوں چاروں طرف سنائی دے رہا ہے یہ ہندو یہ مسلمان یہ جاٹ یہ مسلمان فلانا ڈھنکانا سب کچھ سب کچھ چر رہا ہے اور نفرت کی رانیتی میں سب سے اہم سوال اس بات کو لے کر بھی ہے کہ چناؤ روٹی کپڑا اور مکان اس پر کیوں نہیں آخر کار کیوں اس کا چین نہیں ہو رہا کیوں اس کا ذکر نہیں ہو رہا نوکری کے مدے پر آخر کار چناؤ کیوں نہیں ہو سکتا کیوں یہ نہیں کہا جاتا کہ میں اتنی نوکری دوں گا تو دوسرا بولے میں اتنی دوں گا چندہ آقلن کر لے کیدر سرکار کے بھی تر کل میں نے ذکر کیا آٹھ لاکھ سے زیادہ پد کھالی لیکن اس پر چناؤ جاتی دھرم پر چناؤ ہے کون کتنا بات لے گا اس پر چناؤ ہے کوئی اسی بیس کی بات کر رہا ہے کوئی جات مسلمان کی بات کر رہا ہے کوئی ہندو مسلمان جسے نوکری کی بات ہو جائے گی دوسر روپے تھالی کی ضرورت نہیں پڑے گی جس کا ذکر اخلیش یاد کر گا یہ آج ایک اہم سوال ہے اور آج اسی سوال کی اردگیر ہم چرچہ کو آگے بڑھائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو اخلیش یاد کا بیان سناتے ہیں اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی طرف جہاں آج ہمارے ساتھ جڑیں گے تمام مہمان ہوگی آج کی بہت دلچسپ چرچہ لیکن پہلے اخلیش یاد اوک بیان اور پھر اس کے چرچہ مہمان موسیقی تو سیدھے طور پر سوال کہی ہے اور آج ان سوالوں کا جواب تلاش لے گی کوشش بھی کریں گے وار بھی ہے پلٹ وار بھی ہے لیکن سوال یہی نفرت نوکری یا پھر فری کی یوجنہ جنتہ کس کا کرے گی چین سیدھا رکھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آج جو ہمارے مہمان جڑ رہے ہیں ان سے آپ کا تعریف کروا دیتا ہوں بکپ پلٹ ap دکٹر سودہ ہمارے ساتھ چہرہ ہی کانگرس چیرہ ہے سنجی صحیح چاہتر بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کی سماجوادی پارٹی کا چہرہ ہے ساتھ ہی آناند پنڈیت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کی کسان نیتا ہیں پنڈیت جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کے مشرا جڑ چکے ہیں راجنیتک پنڈیت ہے راجنیتک نشیشک ہے اور ہمارے بہت اچھے مطلی آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے آناند امیت جی چرچہ کی شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا میں آج ایک بار پھر سے دیش کے سب سے بورنگ وشے یعنی کی بے روزگاری نوکری پر چرچہ کرنے آیا ہوں مجبوری ہے سر میری مجبوری یہ ہے کہ میری پترکاریتا دھرم یہ سکھاتا ہے کہ ہندو مسلمان کرنا غلط ہے جاتی اور دھرم کے آدھار پر باٹنا غلط ہے پترکاریتا کا سدھانت مجھے بتاتا ہے کہ ہم جات اور پات پر نہ باٹے جو جیسی خبر ہے اس کو ویسا دکھائیں سوال ہوتا ہے سوال کا جواب ستہ پکش کے پاس ہوتا ہے ہمارے دیش کی ہونہار میڈیا ویسے تو ویپکش سے پوچھتی ہے میں ستہ پکش سے پوچھتا ہوں میری بجوئی تو میں آپی سے شروعات کر رہا ہوں سر آپ کو کیا لگتا ہے نوکری نفرت یا پھر وہ فری کی یوجنا اتنا لے لو اتنا لے لو دیش کا سب سے بڑا مددہ کیا لگتا ہے دیکھیں تلک جی میں کافی دینوں کے ساتھ کافی دینوں سے آپ کے ساتھ کئی چینلوں پہ میں نے ڈیویٹ کیا ہے اور آپ کو میں سلام کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ ڈیویٹ کو سنچالن کرتے ہیں ڈیویٹ کا میں بڑے چینلوں پہ بھی رہا ہوں چھوڑے چینلوں پہ لیکن آپ کو میں شادوباد دیتا ہوں آپ کو دھنے باد دیتا ہوں آپ کو شب کاملہ دیتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے بہتر طریقے سے سنچالن کرتے ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنے باد آپ نے بہت ہی اچھا ویشہ لیا ہے دیکھیں اتر پردیش میں جس طریقے سے چونہ ہو رہا ہے تو تیلک جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موڈی جی کے نیتریت میں جس طریقے سے نیا بھارت ایک اتحاس اور ایک انگرائی لے رہا ہے اس میں اتر پردیش کی سرکار اور ماننیے یوگی آدیتنا جی کی سرکار جس طریقے سے ویغت پانچ برشوں میں کام کی ہے جس طریقے سے چاہے وہ کانون بیوستہ کا ماملہ ہو چاہے وہ نوکری کا ماملہ ہو چاہے وہ کشانوں کا ماملہ ہو جس طریقے سے ہماری سرکار کام کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن جن میں بہت ساری کانگریس نے جس طریقے سے اور سماجبادی پارٹی نے اور بہجن سماج پارٹی نے جس طریقے سے باٹنے کا کام کی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پس میں اتر پڑے اس میں جہاں پہ ہمارے جاڑ بھائیوں کے ساتھ ہمارے الفسنگ سکت بھائیوں کے ساتھ دوسرے لوگوں نے جو بہت کو باٹنے کا کام کیا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ان کی دو دن سے ویغت دو دنوں سے دیش کے اساسوی گریہ منتری کے دورا پس میں اتر پڑے اس کے دورے کے دوران جس طریقے سے جنسہ کا بھیڑ ابر کر آ رہا وہ تو میں نے دیکھی تھی آپ کو جات سمیلن کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی دیکھئے آجادی کے بعد پہلی بار اتر پردیس میں جات اور سماج بھیدن سماجوں سے اوپر اٹھ کر وکاس کے معاملے پہ بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے اور آنے والے وگت جو چناؤ ہونے والے جات سمیلن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی سر آپ سماج میں کسی بھی سماج میں رہتے ہیں تو تمام سماج دھرم تب ہی بنتا ہے جب سماج صدرید ہوتا ہے چاہے کسی بھی سماج بلکل مان لے میں چھتریے سماج سے آتا ہوں تو پہلے ہماری لیے سماج ہے سماج سے راست بنتا ہے جب سماج ہمارا بزموط ہوگا تو پھر اس منج پر آپ اس منج پر آپ ایک بھائیچارے کا سندیج دے سکتے تھے مسلمان نیتا ہوں کوئی بھو نارج تے ہیں دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا کی میڈیا نے یہ کہا کی ویگت سات برشوں میں بھارتی جنتا پاٹی اور NDA نے ایک علف سنکھیا کو ٹکڑ دیا ہے تو میڈیا نے اس کو بہت ہی بستار سے کہا لیکن نہیں نہیں علف سنکھیا کو ٹکڑ نہیں بھائیچارے کا سندیج جاتا نا سر اس منج سے آپ صرف جاتوں کو بلا رہے مسلمانوں کو بھی بلا لیتے آپ نہیں نہیں ستیلک جی ہمارے لیے دیش میں چاہے وہ ہمارے جات بھائی ہو چاہے وہ علف سنکھیا تیلک جی ہمارے یہاں دیکھئے ہمارے یہاں جیسے پارٹی میں سات مورچے ہیں ایک علف سنکھک مورچہ بھی ہے اچھا یہ جو سنکھلان ہوا تھا دلی میں کیونکہ آپ کو مجفرد اگر اور میرٹ میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کرنا چاہیے تھا یہ سنکھلان آپ کب کریں گے مجھے انتظار رہے گا تو پھر یہ جو کس مورچے کے تحت جاتوں والا سنکھلان کیا تھا آپ نے جس میں جاتوں کو بلایا تھا ہماری پارٹی میں تمام سمپردائے اور تمام جاتی کے لوگ ہیں اور بیبین پلٹ فارم پر بیبین جاتیوں کو جوڑ کر ایک ساماج بنایا جاتا ہے تو اسی کے طرح ہم جات سامیلن بھی کرتے ہیں اچھا تو امید شاہ جی جات نیتا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے اس لیے انہوں نے بلایا تھا سب کو فیلر جی بڑا اچھا آپ نے پرشنے کیا آپ کو جان کے بڑا اشترے لگے گا جب بھی امید شاہ جی کارکرم کر رہے تھے تو ہمارے جاڑ بھائیوں نے کہا کہ بھائی آپ امید شاہ جاتی چودری امید شاہ جی ہے اور لوگوں نے نارا میں نے دیکھا تھا وہ ساڑھے چھے سو سال پرانا مغلو اور آپ کا رشتہ ہے بی جی پی کا آپ کی پارٹی کا نرمان تو ویسے انیس سو اسی میں ہوا تھا لیکن انیس سو پچیس میں سنگ بھی بنا تھا لیکن پتہ نہیں چھے سو سال ساڑھے چھے سو سال پرانا کیسا رشتہ ہے آپ کا آپ نے مجھے بتایا نہیں لیکن جتنا میں سمجھ پایا آپ کے لئے کونسا مدہ کونسا ایجنڈا اہم ہے لیکن ایک بات سنجیر چودری سنجیر چودری سنجیر چودری جی آج دس روپے میں نہ مارا ہوں آپ کے پاس آج دس روپے تھالی دینے کی بات کر رہے ہو سماجوادی تھالی دس روپے میں سماجوادی تھالی دیکھئے تلر جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ہم نے بائیس لاکھ نوکریوں کی بھی بات کی ہے ہمارے راشتی ادھیک اکھلیس یادف جی نے بائیس لاکھ نوکری دینے کا بھی وعدہ کیا ہے اس کو نکار نہیں سکتے دوسری بات جہاں تک ابھی میں پہلے بھی پور میں بھی اپنی سوی ڈیپٹوں میں یہی بولتا آیا ہوں یہ بھارتے جنتہ پارٹی کے چاہے پروکتہ ہو چاہے ان کے نیتا ہو بڑی سپائی سا جھوٹ بولتے ہیں جو گی جی کہ نیتا تمہیں چھاترہیں پٹ رہی ہیں نیچو چودری جی ابھی موڈی موڈی کنارے باد میں لگائیے گا میرے سوال نہیں ابھی میں ان کا بھی جواب دے جو انہوں نے ابھی بکھان کیا ہے آپ روک جائیے نا انہوں نے بکھان کیا آپ جواب دے دیجئے گا پہلے میرے سوالوں کا جواب دے جی 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 ہمارے راشتی ادھیکی نے 30 کروڑ لوگ 10 روپے کی تھالی کے لیے مہتاج ہے آپ یہ سمجھا رہے ہیں نہیں نہیں انہوں نے یہ نہیں سمجھایا ہم نے جس کو جیسی سویدہ ہوگی جس کو تھالی کی عوض سکتا ہوگی تھالی دی جائے گی جس کو نوکری کی ضرورت ہوگی نوکری دی جائے گی کسانوں کو کسانوں کے لیے بھی بولا ہے یہ کسانوں کے لیے بھی کہا ہے کسانوں کو پندرے آج گاجی آباد کے اندر راشتیت دے گی تے کسانوں کو کھانا دینے کی ضرورت ہے کسان پورے دیش کو کھانا دیتا ہے سستا کھاد اپلپد کسان کو ہو سستا کھاد اپلپد کسان کو ہو کسانے گریبوں کو کھانا دو کے کیسی ہے یہ آپ بولنے تو دیجئے آپ کے سوال ہوتے رہیں گے میں بول نہیں پا ہوں گا کسستا کھاد بیج کسانوں کو اپلپد ہو پندرے دن کے اندر ان کا گنہ بھکتان ہو آج یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے گاجی آباد کے اندر دوسرا بائیس لاکھ نوکریوں کا وعدہ وہ پہلے کر چکے ہیں کہ اتر پردیش میں جو ہمارے نوزوار ہیں پچیس پینٹیس کلو آن آج تو ہم بھی دے رہے ہیں اور دوسرا دیکھیں اب میں بتا تو دوں بولنے تو تھوڑا آگے تو چلنے تو مجھے دوسرا ایک وعدہ ہمارے راشتیت دیکھ جی نے کہا تھا کہ باروی اور دسوہ پاس کر لیجئے اور بھرتی ہو جائیے اور ریس مار دیجئے یہ ساید آپ نے بھی سنا ہوگا روزگار پہ ہماری پارٹی روزگار پہ وکاس پہ کسانوں کے اوپر چناو لڑ رہی ہے اور بھرتی جنتا پارٹی کیول ہندو مسلمان ہم نہی لڑ رہے ہیں ہم وکاس پہ بات کرتے ہیں ہم کسانوں کی بات کرتے ہیں ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں روزگار کی بات کرتے ہیں ایک منٹ آپ فری میں تھالی دینے کی بات کر رہے ہیں دس روپے میں وہ ابھی اسی کا حساب مانگ رہا تھا تو آپ اسی میں علج گئے ہم نے کہا کہ جس کو جیسی سویدہ چاہیے گی ان کو ویسی دی جائے گی سستا آگاد اپنی چیزیں اپنی چیزیں اپنی دیس کے اندر یہ جو دس روپے والی تھالی والی یوجنہ ہے آپ نے سنا دس روپے میں گریبوں کو تھالی دیں گے بھر پٹ کھانا سب سے پہلے تلک جی بہت سادھوات دیتی ہوں میں آپ کو آپ کی نیڈرتا اور آپ کے آج بھی مطلب جو ہمارا استمب ہے ہمارے پرجا تنترکا لوگ تنترکا اس میں ابھی نشت پچھتا ہے اس طرح پہ آپ کو دیکھ کے سچ میں سادھوات دینے کا من کر رہا ہے اور جو آپ نے پات پوچھی ہمارے دیش کا 65% 65% بیکتی یوہ ہے ادھیکانش اگر آپ جنسنکھا کی بات کریے پورے بھارت دوش کی بات کر رہی ہوں کس یوہ نے ان سے یہ بولا ہے کسی بھی سے یہ کہا ہو کہ ہمیں کھانا فری میں چاہیے نون ٹیل چاہیے نہیں بولا ہے روزگار مانگ رہا ہے آپ سے راج نیتی کرنی ہے راج کے لیے نیتی بنا رہے ہیں یا دیش کی جنتا کے لیے بنا رہے ہیں یہ سوال سب سے بڑا پرشن بن کے آتا ہے بڑے بڑے بشیشڑوں کو لگا کہ آپ کسی کی یش بردھن میں یش گان میں لگے رہے وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بھی دروالی بیکتی کر سکتا ہے لیکن ستھ کے ساتھ کھڑا ہو کے جہاں تک آپ جاتوں کی بات سے شروعات آپ نے کی تھی فری نہیں چاہیے ایواؤں کو آج کے ایواؤں کو کاری چاہیے کاری دیجئے فری کی چیزیں مت باٹیے وہ اتنا سبل ہے کر لے گا انہیں بیکار نہیں کرنا ہے بیگاری نہیں منانی ہے ان کو بے روزگاری دور کرنی ہے تو ان کو روزگار چاہیے جیسا کہ انہوں نے ہا جات لوگوں کے ساتھ میں 650 ورشوں کا جو سمبند دکھایا آپ کی بات کو کہتے ہوئے کہ 6 اپریل 1980 کو پارٹی کی ستھاپنا ہو رہی ہے اور 600 ورش کا مطلب راجنید میں کب تک ہم ڈر کی راجنید کرائیں گے کب تک ہم بھے کی بات کریں گے کب تک فری کی بات کریں گے آپ کے پاس کتنا اس کا ڈاٹا ہے آپ کے پاس جی اگر میں روزگاروں کی بات کروں مان رہے گا جھارکھن میں بے روزگاری دور مالوں میں مینام آپ کو سر میں نے پورے بھارٹین ایوہاں کی بات کی ہے جو نہیں ہوا ہے اگر بات جو ہو سکتی اس پہ کیا جائے نہیں نہیں سرکار ہے آپ کی سرکار ہیں وہاں آپ کی بیچ میں نہیں بولا آپ کی سرکار ہیں آپ کی سرکار ہیں آپ کی سوال پوچھ رہا ہمیں آپ چنتہ مت کریں میڈا آپ کے راجیوں میں یہ حال آپ یہ ستی ہے کہ ویڈھان سبا میں مسجد تک بنانے کی نوبت آگی دیکھیں اگر گلت کہیں سے بھی ہو رہا ہو بات اس کے نہیں ہو رہی ہے جہاں تک بیروچگاری کی بات تھی جتنے بھی نیام آپ دیکھو کہ خادے سرکچھا کا قانون لائے گیا منرے کا لائے گیا جو سرکچھا کا ادھیکار تھا سوچنا کا ادھیکار تھا ڈائریکٹ جو بینیفٹ کی سکیم یہ سب سرکاری کس کاؤں تلائے تھا کہاں سے سرکاری کاؤں سے آیا تھا کس کاؤں باتیں کر رہا تھا آپ ان سکیموں کو فری کی طرف موڑ رہے ہو جو ہم نے جنتا کو ایواؤں کو آگے بڑھنے کے لئے جو سکیمیں آئی تھی جو روزگار دینے کی بات کر رہی تھی آپ ان کو بدل دے رہے ہیں اس کو آپ فری میں لے جا رہے ہیں آپ کے لئے پراتمکتہ کیا ہے میرے لئے پراتمکتہ ہے کہ ڈر کی رانتی ختم کی جائے بلکل نہیں روزگار چاہیے ایواؤں کو ایواؤں کو روزگار چاہیے اس کی بات کی جائے آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آتی لگ جی بہت اچھے سے کہ جب کینڈر میں سرکار جتنا کچھ کرے گی راج سرکاریں اس کے انسار چلتی ہیں یہ سب کو پتا ہوتا ہے جب تک آپ کو بلکل ہاں وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ دوش ہے آپ کے لئے کہ کینڈر کی سرکاریوں اسی لئے نہیں دے پا رہی ہیں بلکل اس بات کو سمجھئے لوگوں کو روزگار چاہیے لوگوں کو ڈر کی راجنیت نہیں ڈھرم کی راجنیت بھارتیتہ کی بات کریے راست رواد راست رواد بھارت اس سے بنا کانش پنڈیت پھر اس کے بعد ایک ہی مشرا جی آپ کے پاس آ رہا ہوں کانش پنڈیت جی مسئلہ جو ہے وہ واقعی کئی سوال کھڑے کرنے والا ایک ہی مشرا پنڈیت جی کا فرین چلا گیا میں آپ سے چرچہ کو آگے بڑھا رہا ہوں مشرا جی آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کہا غلط مدد اٹھایا مجھے لگا کہ ایک طرف نفرت کی راجنیتی دوسری طرف نوکری مانگتے ہوا لاتھی کھاتے ہوئے اور تیسری طرف فری کی یوجنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کون سا سب سے سٹیک فورمولا ہے ستہ حاصل کرنے کا ستہ حاصل کرنے کا سٹیک فورمولا آپ کو چاہیے تو ابھی تھوڑے دنوں میں عام آدمی پارٹی ماننی سڑی کیجری وال جی کی انٹری ہوگی یہ دس روپے میں تھالی دے رہے ہیں وہ فری میں دیں گے تو بیچ میں انٹرپٹ مط کریے ریکویسٹ ہے تو کون سی سب سے سٹیک طریقہ یا اسٹیٹ جی ہے یہ ساری پارٹیاں والے جانتے ہیں انٹرنل اسٹیٹ جی وغیرہ وہ سب بنا کے بیٹھے ہے اور ریسرچ کیا ہوا ہے میں آپ کے مددے کی بات کرنا ہوں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے وہ بڑا جنیون ہے اور بڑا آگ دریہ سے ہم لوگوں کو جواب دینا مطلب آپ کے دریہ میں آپ نے ڈال دیا میں یہ بولتا ہوں کہ ایک پرفیکٹ کامبینیشن ہونا چاہیے ہر کال میں ہر یوگ میں آپ دیکھ دیجئے بینہ دان یا بہت سستے ریٹ پہ دیئے ہوئے سمات چلتا نہیں ہے وہ بھارت جیسا دیس جو بہت وشال ہے جہاں بہت ڈائیو یہ سرکار کو سمجھ کے آف کئی راجیوں میں ہے جب میں بامبوی میں تھا جھوڑکا بھاکر چلتے تھے وہ دس روپے میں تھالیاں ملتی تھی دس روپے یا پانچ روپے تو اندرام بھائی چلتی تھی چلانے کی بات کو اپتی ہو رہی ہے میرے کو کوئی آپتی نہیں ہم نے بولا ایک سمجھ بیوستہ ہونی چاہیے ایک ریشیو میں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ساری چیزیں ہوں راست نرمان کے لیے بات رہی بات آپ جاتی پات کی پارٹیوں کو چھوڑ دیجئے میں شاید اکلوتا انڈیا میں ایسا آدمی ہوگا جو کی جاتی پاتی اور دھرم میں میں وشواس کرتا ہوں کوئی کتنا بھی بول دے کہ ہم وشواس نہیں کرتے ہیں جاتی پاتی دھرم سب تھے سب ہے اور میں اس لیے اس میں وشواس کرتا ہوں کہ کوئی ماہی کالال اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے ہزار دو سمرتھم دینے کا ایک طریقہ اور ہے میں کیوں دے رہا ہوں کوئی بھی دھرم نہ بڑا ہے نہ نفرت یا پھر فری کی یوز نفرت کو ہٹا کر باقی ساری چیزیں مان لے ہیں آپ نفرت گرینا یہ سب ہٹا دیجئے مجفر نگر میں نہیں کہا کبوتر کس کون سے کبوتر میں جیتون کی شاکھا ہے وہ پارٹیوں کا جواب ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ نفرت کو ہٹا کر رہے جاتی جاتی اور دھرم اب سنیے سر ایک حقیقت بتا رہا ہوں نوٹ کر لی جگرہ چاہیے یہ سوال اٹھانے کے لیے میں جانتے میں کیا سوال پوچھ رہا ہوں حقیقت دل پہ ہاتھ رکھئے تیس تاریخ آنے والی تیس تیس تاریخ کیا تاریخ ہے تیس تاریخ بہت مہت پور دن ہیں گاندھی جی کے لی دیش کے لی اور اسی دن دیکھنا یہ گوٹ سے جندہ بات کے نعرے لگانے والی دیکھیں گے دیکھیں دو چیزیں اور پھر مجھے ستانا کی نفرت کی رہنیتی نہیں ہوری میں بتا رہا ہوں میں جانتا ہوں کیا سوال سماج کے کسی بھی اچھی بری چیز کو آپ الگ نہیں سکتے آپ نے آدیش دیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے دل پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ جس کو تھالی جس جو جیت کا فنڈ نظر میں آ رہا ہے وہ اپنے فنڈے اپنا رہا ہے اس کے لئے تلک چاونا اور اکی مشرا جی میدار نہیں ہے جی بلکل تلک جی بات مددوں کی اگر کی جائے دھرم ہمارا بیک تکت مسئلہ ہو سکتا ہے راستری مددہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن راستری مددہ بنا بنا باقی چیزوں کو پیچھ رکھ دینا نہیں دھرم میرا اپنا بڑا راج نیتک مددہ ہے نہیں جی نہیں دھرم 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 پہ باون دیس اگر باون دیس ایک دھرم کے بیس پہ بنے ہے نہیں بنے دھرم ہم دھرم باتوں پہ بس لیشن نہیں کر رہے ہیں دھرم کیا ہے دھرم کیسے ہوتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے دھرم کی اگلیش جی میں آپ سے صرف یہ کہہ رہی ہوں دھرم دھارن کرنا میں کس دھرم سے بلاؤ کرتی ہوں میرا دھرم سنسکار کیا میں میرا بیکتگت مسئلہ ہونا چاہیے جب سارواجنی روپ میں ہم ہو سارواجنی روپ سے نماز کیوں بڑھی جاتی ہے بات کری بینا تتھ بات کری بینا تتھ بیشار کار کر رہے دن رہے جائے گا آپ کو بیٹھایا گیا ہے سنجیر چودری کون بات رہے دیکھ پورے ہندوستان کو یہ بھارتے جنتا پارٹی ہندو اور مسلمان مندر اور مسجد میں بات چکی ہے آپ کے پرتیاشی جو ہیں جی نام جانتے ہیں ہم سم سم لے چلتے ہیں ہمارے ہندو بھی ہمارے مسلمان بھی ہمارے سکھ بات رہے جن کے اوپر آر وپ لگے جاتی اگر ہندوستان کو بات چاہتی ہے ہندوستان کو جلان چاہتی ہے تو بھارت جنتا پارٹی کے لوگ ہندوستان کو پورے ہندوستان کے نوجوان کو کسان کو ایک لائن میں گھڑا کر دیا ان لوگوں کو ان کو سرم نہیں آتی کہ کسانوں کی ہتھی آئی کر چکے ہیں کسانوں کے ہتھی آرے یہ نوٹ بندی میں کیا کیا انہوں نے پورا دیس پورا دیس ایک لائن میں گھڑا کر دیا آپ کو بات ہی کمی چاہی یہ دیس نہیں مات کرے گا یہ دیس کی آنے والی پی ڈی آپ کو آپ نہیں کرے گی سنجیر 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 چودری سوال کو ادھر سے گھومارے ہیں ہم نے کوئی درم کی راجیتی نہیں کی آپ 25 کروڑ کی آبادی ہے آب 15 کروڑ لوگوں کو 10 سن پہ دے کر محتاج بنانا چاہ رہے ہیں کیا 35 کلو آنا آج کو یہ بھی دے رہے ہیں آپ کیا ثابت کر رہے ہیں لیکن ہم بھلا راج کوئی وکاس نہیں ہوا تھا آج بھی لوگ پانچ آئیڈیا بتائیے کسانوں کے لیے کیا کریں گے ترقی میں کسانوں کے لیے خات بیٹ کسانوں کی جو مہنگائی انہوں نے کلی کر دیا خات نہیں کری پڑا کسان ہم کو سستی کریں گے کسانوں کا جو گھنے کا بول ہے وہ بندرہ جن کے اندر پرمینٹ کھائیے کسانوں کے پرسنٹ آپ سستی کریں گے خات جرہ بتائیے کچھ پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں کچھ پتہ ہے بنات پتہ ہے بنات پ» پھر ہم آپ کا جواب دیں گے دن میں دو مار کھائے گا مشرا جی مشرا جی پلیز مشرا جی کا آڈیو اور سنجیر چودری جی کا آڈیو دونوں کا بان پلیز میں معافی چاہوں گا سنجیر چودری آپ جانتے میں ایسی ڈیویٹ نہیں کرتا پلیز پلیز سنجیر چودری پلیز مشرا جی پر کوئی ویکٹی کا ٹپنی نہیں کئی بار لکھا ہوا آتا میں نہیں پڑتا کہ مشرا بی جے پی کے پر وقت آئے نہیں پڑتا میں ان کے سامنے ایسا نہیں بولتا ہوں آپ پلیز ایسا مت بولیے پلیز بے وجہ اس طرح سے آپ سنجیر چودری رکھئے میں اس وشے کو جاننا چاہا تھا آنانت امید جی آپ دیکھئے یہ دس روپے کی تھالی دینے کی بات کر رہے ہیں آپ نے بھی تو یوجنا چلا رکھی ہے آپ نے اسے جو کیندر سرکار کی یوجنا تھی اسے اتر پردیش میں آگے بڑھایا کہ اکتیس مارچ تک پندرہ کروڑ لوگوں کو ہم پندرہ کروڑ لوگوں کو کہیں نہ سمجھا نہیں لوگے نہیں دیکھیں تیلہ جی میں اس بات کا جواب دوں اس سے پہلے میں پچھلے سودھا جی کچھ کہہ رہے تھی مانی اکھلیش مشرا جی کچھ کہہ رہے تھی چودری جی میں یہ ایک لائن میں میں اپنی بات ختم کر کے پھر آپ کی اس پرشتوں کا جواب دیتا ہوں دیکھیں سودھا جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دھرم مانو دھارمک بنو میں اکھلیش مشرا جی کچھ باتوں سے سہمت ہو بلکل سہی آپ نے بھی لاغو کریں تک 31 مارس تک آپ نے انازمت اناز کی بات کری ہے تو دیکھیں سینٹرل گورنمنٹ ایک ایجنسی جب چلتی ہے تو ویسلیشن کرتی ہے تین مہینے چھ مہینے کا آپ نے دیکھا ہوا کہ ویگت کورونا کے دو برشوں کے کال میں ہم نے تین مہینے کا چھ مہینے کا ابھی ہم نے 31 مارس تک کا کیا ہے چونکہ کسی اور آجے راستی کیا آپ نے یہ جو یوجنا ہے سرپ اتر پردیس کی یوجنا نہیں یہ پورے دیس کی یوجنا سارے پرانتوں میں بھاچپاس آسید پردیشوں میں بھی ہے اور بھاچپاس آسید پردیشوں میں بھی ہے اور چلت جی سب جگہ 31 مارس تک سارے جگہ 31 مارس تک ہے اور اس کے بات پھر رشلیشن ہوگا اس کے بات بھی پڑھانی کی اگر آوشک یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ 120 کروڑ کی جن سنکھیا سر سمجھے گا اس بھاو کو میرے سوال کو 120 کروڑ کی جن سنکھیا لگ بھاک 80 کروڑ لوگوں کو آپ 5 کلو آناج مطلب وہ 5 کلو آناج پر آج بھی مہتاد ہیں 80 کروڑ لوگ میرے بھاو کو سمجھے گا میں کسی پہ لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو وشو گروہ کلار رہے ہیں نہیں تیلک جی آپ نے بہت اچھا بات کا ہے دیکھیں ویگت سات برشوں کے تارے کال میں آپ نے دیکھا کہ اس اس بھی پردھان منتری کے نترط میں جس طریقے سے ہماری سرکار کام کر رہی تھی لیکن سنجو کچھ ایسا بنا کہ راستری بیپتی انتراشتری بیپتی کے حساب سے جو کورونا کال آیا اس میں ہم نے یہ جو آناج باتنے کا جو کام کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب روزگار کے جو چھوٹے روزگار کرنے والے لوگ تھے جو کی مالی یہ ٹھیلہ لگانا ریڈی لگانا وہ اسے لوگوں کے لئے ہم نے یہ کہا تھا کہ انتہ پریوار کیسے چلے اس کے لئے ہم نے یہ آج بھی جو ہیں وہ پانچ کلو آناج کے لئے مہتاد ہیں جو ڈیلی ویڈیز پر کام کرنے والے لوگ تھے جن کا روزگار بند ہو چکا تھا ان کے لئے ہم نے یہ مطلب گریب ہو گیا نا صرف آپ کی پارٹی امیر ہوئی تیلک جی نیرنطر ہماری شرکار سارے بدھوں پہ کام کرے جہاں تک اتر پردیش کا سبال ہے آپ بھی کہتے نا کی اسی کروڑ لوگوں کو پارٹی مجھے اینکر مہدر پرمیشن بولنے کی ہمیں بھی اچھا لگے برا لگے ہم اس کے لئے ٹھیکے دار پھوڑی ہیں آپ ہارو جی تو ہمیں کیا کرنا ہے سر ہم اس لئے نہیں کیونکہ اینکر نے ہمیں پرمیشن نہیں دی ہے میری بار ہم بول رہے تھے پرمیشن پڑے آپ پچھر سے باہر ہو جائیں گے تو سب کہہ رہے ہیں اکھلیش ہی کہہ رہے کہ لڑائی تو اکھلیش ورسز یوگی کی دکھائی دے رہی آپ پچھر میں پوری طرح سے آنید سنجیف جی آپ پھرمیشن سا سائی کریے پھلے ڈوکی 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 روزگار یا فری یہ آپ کے چار ٹوپک تھے لیکن مددوں میں الجے ہوئے ہم جتنے بھی سمماننی ماننی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساری باتوں کی بات تو نکل آرہی ہے لیکن جو مددہ تھا جو بحث کی چیز تھی کی کیا ہمیں کرنا کیا چاہیے کیونکہ جو ہو چکا جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے روزگار نہیں ملا ہمیں اس مددے پی رہنا جہا تک دھرم کی آپ نے بات کی رام کو بدنام نہ کرو رام میرے وہی ہے جو تلسی بابا نے لکھا ہے میرے رام رام بات رام مجھے یہ بتانے میں کس دھرم کی ہوں مجھے کس ساکش کی جرورت نہیں ہے بھارت میں ہوں بھارت کی جو سامان جن سنکھ کا جو برگی کرن ہے جس چھتر پل کی چھتر دکھاؤں گا اب ہی نیچ دکھاؤں اکمشرا بلکل اکمشرا سنجیر چودری پوچھ رہے ہیں کہ بات کون رہا ہے اکمشرا جی سے پوچھو کون بات رہے ہیں بات 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 رہا ہے جو بات 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 رہے ہیں جس کے اوپر TIP چھوڑی کیاروپ لگے وہ دیش کو باٹھتا ہے نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیش کو کون باٹھ رہا ہے میں ادھاہرن دے رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور ماں نہیں باٹھتے وہ میرے ہی بھائی بندوں ہے میں گریبار میں جاکتے بور رہا ہوں میں آپ کو ادھاہرن دے رہا ہوں دیش کو کون باٹھ رہا ہے جب پوجہ کرنے کے عدکار کو لے کر کے آواز اٹھائی گئی تو گولیاں چل گئیں وہاں باٹھ دیا اندو مسلمان نماز پڑھ سکتے ہو لیکن پوجہ نہیں کر سکتے ہو رام سیتو کی جب بات چلی تو کوٹ میں ایفی ڈیوٹ دیا گیا نہیں جی رام تو تھے وہاں باٹھ دیا گیا باقی پچاسوں مسجدوں ایک دم آتھنٹیک ہیں یہاں پہ گریبار آتھنٹیک ہیں لیکن نہیں آپ کریے نہیں نہیں آپ نوکری لیکن آپ نے سوال جو پوچھا ہے باٹھنے کا آپ نوکری پہ کریں گے تو ہم نوکری کی بات کریں گے باٹھ کون کریں گے باٹھ کون کرنا ہے میں نے کچھ اداہار دیئے ہیں اب نوکری پہ بات کرنا ہے تو نوکری پہ آ جائیے کہ آکھر کار یہ باٹھنے کی سیاست جو کر رہے ہیں تو وہ نوکری پہ دھیان کیوں نہیں کہنے لطف کر رہے ہیں اری بھئی آپ باٹھنے کی سیاست تو بابا صاحب ہم بیٹ کر نے سمبیدان میں نوکریوں کو بانٹ کے رکھا ہے منڈل دے کر کے اتنے پرسنٹ ان کو اتنے پرسنٹ ان کو اب بابا جی کی پرنے آتما سے کون پوچھے آپ مجھے بتائیے آرکشن مل رہا ہے آرکشن کیا ہے بٹوارہ ہے کی نہیں ہے آرکشن نوکری کے نام پہ بٹوارہ ہے کی نہیں ہے آرکشن مل رہا ہے جو بھی نوکری مل رہی ہے 120 کرون کی جل سنگیا کو نوکری دلالا کسی سرکار کسی سرکار کے بوتے کی پان سال میں نہیں ہے میں لکھ جاتے دیتا ہوں 20 کرون کی جنتہ کو سب ہاتھ میں کام دینا کوئی بھی سرکار ہے پان سال کی بات نہیں ہے یہ چھلاوہ ہیں جانتہ آج ہے میں ان کے چھلاوہ میں نہیں آتا ہوں ہو گیا ہے کیا مشرا ہو گیا سنجیل چودی اپنی بات رکھی اور پھر آخری کے دس منٹ میں اپید کروں میں سکتے کہ صرف ہمیں جی کو سننیں گے دیکھیں اب مشرا جی کو اگر بولتا ہے کچھ بھی تو مشرا جی کو گڑا بورا لگتا ان کو بڑا درد ہوتا ہے مشرا جی آپ کو ایدہ گنگتا ہو گیا مجھے آپ کی ناسمجھی پہ ہسی آتی ہے آپ ایک سوال پوچھ دیا آپ بجٹ نہیں بتا پایا تو مکہ منتری اور نیتا کیا بنیں گے جس دن آپ کو کلکلیشن لے کہ کل آجائیے گا وہ کو آپ تھوڑی ہے اپنے موہ سے لیا آپ کو پتا ہی نہیں ہے اب بولتے رہو آپ ہی بولتے رہو آپ ہی بولتے رہو ایک منٹ اب جب بتا نہیں ہے تو کیا بولنے گے مجھے 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 مددو پر آنا ایک منٹ سنجی چھوڑا جی ابھی چھاتروں کے اوپر لاڑھیا برتی روجگار مانگ رہتے ہیں آپ اس پر کیوں نہیں بولے میں بول دوں گا پوچھیں گے تو بولوں گا موڈریٹر مہودے بیٹھے ہیں چاملہ جی پوچھیں گے تو بولوں گا بیجی پی والے جھوٹ بول رہے تھے آپ نے ٹوکا کیوں نہیں ان کو آپ بلو آپ کیوں بیٹھے ہو سماجبادی پارٹی سے بپکش کے بن کے انہیں کچھ آیا نہیں ہے آپ جب سماجبادی پارٹی سے پانگریز پر ٹوکو گے بسپا کر ٹوکو گے بگر ان بہتے جن کا پارٹی سے بہتے ہیں لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرو گے ستہ میں کون ہے انسا پوچھیں فرمیت مرے دم پر سے کاشید میں آپ کے فائyl میں بولوں یا کسی پرابتہ دوں آپ کو estabasts کندے پر سے کاندے پر سرکار بنا رہے آپ ان سے پوچھے انہوں نے رودکار کتنا دیا کتنی نوکریاتی کتنا بکاست ایک مط пес ایک مط سوالہ دیوں ایک مط اگر آپ نے پوچھا ہوتا تو آپ کے پارٹی کی یہ درگت نہیں ہوتی میں بھارتے جنتا پارٹی کے پروٹا جی سے پوچھنا چاہتا ہوں بھارتے جنتا پارٹی کے پروٹا جی سے پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانچ سال کے اندر پانچ کوئی بڑے کام بتا دیجئے کوئی ہسپٹل بنوایا ہو کوئی 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 کولیس بنوایا ہو ایمز آپ نے کہاں بنوایا جھوڑ بل رہے آپ ایمز کے لیے لیتا جی نے جمین دیتی لیکیت میں ہاں میرے پاس آپ جوڑ بل رہے ہیں پسکر چودھری آپ Jeffrey پسکر چودھری پسکر закон اور آپ پاسے پوچھنے کن کن کو کبھی میرے بیچ میں بات لےQué سب سے درکواست کرتا ہوں سب سے درکواست کرتا ہوں میری قانچ رسک کرتا ہوں میں آ응گا دکٹر س géята میں پورے ایک پورے پانچ میلٹ کم سے کم آنندہ میلٹ دنگا کیوں کہ آنپ لوگوں نے اپنی بات کو رکھا پورے پانچ منٹ میں اپنے سہیوگی سے چاہوں گا ایک ٹویٹ ہے اس ٹویٹ کو پلے کریے وہ ٹویٹ میں بتاتا ہوں کیا ہے وہ ٹویٹ یہ ہے سکرین پر یہ دراصل بی جے پی اتر فردیش نے اسے ٹویٹ کیا ہے اور یہ بیان کوڈ کرتے ہوئے امی شاہ جی کا جو ہمارے دیش کے مانیے گرہ منٹری جی ہیں وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں دیا تو مجفر مگر فر سے جل اٹھے گا جو ماحول وہاں پہ بنا ہویا ہم بھی چناؤں میں جاتے ہیں میڈیا کے لوگ بھی جاتے ہیں وہاں پہ جو ایک سماجبادی پارٹی اور کچھ ایروتی پارٹیوں کے دوارا جو ایک ماحول بنا گیا دھرم کو لے کر جاتی کو لے کر اس کے تحت ماننے گری منٹری جی نے کہا ہے کہ جس طریقے سے دھرم کو دیکھ کروٹ کریں دھرم کو دھرم رکھ کریں کانون بیبستہ آپ پورے دیش میں کہیں بھی چلے جائیے تیلک جی اتر پردیش کے کانون بیبستہ کی لوگ دعائی دیتے ہیں کہ جس طریقے سے یوگی جی نے ویگت پانچ برسوں میں اکھلیش جی کی جو سرکار تھی اس سرکار کے بعد جو سرکار بنی ہے ہمارے بغل میں نوڈا ہے آپ بھی نوڈا میں رہتے ہیں ہم لوگ بھی نوڈا آتے جاتے ہیں تیلک جی آپ پترکار ہیں آپ ایک دم سچائی کے ساتھ باتوں کو کہتے ہیں آپ یہ بتا دیجئے کہ جب سے یوگی جی کی سرکار بنی ہے نوڈا یا گاجی آباد میں آپ نے کبھی دنگیں سنے ہیں کبھی آپ نے اپراجیوں کو حاوی ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن وہی ہم لوگ بھی پترکاریتا میں تھے ہم لوگ بھی اپنے دنگیں سنے ہیں اٹھرپردش جاتے تھے جو جو نوکری کے بات پر آتے ہیں ہماری سرکار آپ ملکپر مگر کی بات کرتے ہیں نوکری کی بات کیوں نہیں کرتے ویگت تین برسوں میں ہم پانچ برسوں کی بات چھوڑتے ہیں تین برسوں میں ہم نے ساڑھے پانچ لاکھ روجگار ہم نے سرکاری روجگار ساڑھے پانچ لاکھ لوگ جی سر ویبھار انسار آکڑا مل جائے گا تیلک جی 33 لاکھ ہم نے روجگار سرکاری روجگار کو چھوڑکے نیجی روجگار کے معاملوں میں بھی ساڑھے 33 لاکھ روجگار دینے کا کام ہماری یوگی جی کے سرکار ساڑھے 33 لاکھ جی اور چوہتر ہجار سرکاری روجگار جو رکت ستان پڑے ہوئے تھے اس میں ہماری سرکار نے تمام بیباگ چاہے وہ مادمک سکھا بیباگو سارے سکھا بیباگو کو ہم نے آدیس دیا ہے ہماری سرکار میں کچھ آکڑے پڑھوں سر میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کو کریکٹ کر دیجئے گا کارمک منتری جتین سنگھ جی نے سدن کے بیتر جواب دیا تھا کہ 872,000 پد کے اندر سرکار میں کھالی پڑے ہیں میں غلط بور رہا ہوں نہیں بلکل ٹھیک ہے یہ کب بھرے جائیں گے اور کیوں نہیں بھرے گئے اور وجہ کیا ہے سر سرکاری نوکری کا سسٹم ایک دن میں تو نہیں ہوتا ہے ویژیابا نکلتے ہیں یہ گھرپن کیوں نہیں جاری ہو ابھی تک نہیں دیکھیں ہر بھارت سرکار لگاتار اس پہ کام کر رہی ہے اور آپ نے جو مانیے منتری جی کا جکر کیا جیتیندر جی کا یہ پر کھالی کیوں نہیں بھرے گئے اور کب بھرے جائیں گے چھوٹا سا سوال ہے دیکھیں جب ہماری سرکار 2014 میں بڑی 2014 کے پہلے جو اسٹیتی بھارت سرکار کی تھی پورے دیس کی جو اسٹیتی تھی یوبا روزرار کے مدے پہ ہمیں لے کر آئے تھے 2019 کا چناؤ بھی ہم یوباؤں کے بدولت جیتے ہیں سر آپ نے ریلوے میں ریلوے میں دو لاکھ سینتیس ہزار دو سو پچانوے پدھ خالی پڑے ہوئے ہیں یعنی کی پندرہ پرتیشت سر پورا سن لیجئے پورا سن لیجئے گرہ منترالے میں ایک لاکھ 28842 پدھ خالی پڑے ہوئے ہیں یعنی بارہ پرتیشت ویگیان بھاون میں 8227 پدھ خالی پڑے ہیں یعنی 66 پدھ خالی پڑے ہیں اور یہ جو پدھ خالی پڑے ہیں اس میں جل سن سادھان منترالے کا ذکر کروں تو 4557 پدھ خالی پڑے ہیں اور نیتی آیوک میں ہی آپ حیران ہو جائیں گے 32 پدھ خالی پڑے ہیں میں آپ کی بات سے سہمت ہوں تیلک جی کہاں سہمت ہوں میں آنکڑے گلت بوراں تو بتائیے نہیں نہیں بلکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک آنکڑا وہ بھی دکھائیے کہ ہماری سرکار کیسے روزگار کو لے کر کیسے یوباؤں کو روزگار دینے کے لیے جو کام کریے سارے بھی بھاگ کو سرکار کے پاس نوکری ہے میرا سوال یہی ہے کہ سرکار کے پاس اگر نوکری ہے تو پھر نوکری کی تیاری کیوں نہیں کر سکتے یہ چھاتر تیلک جی یہ معاملہ دوسر ہے جو چھاتر جو ریل بے کی ٹریک پہ بیٹھے ہوئے جو آندولن کر رہے ہیں وہ معاملہ روزگار سے روزگار میں جو گھوٹالہ ہوئے ہیں اس کو معاملے کو لے کر رہے ہیں اور ہماری سرکار اس کے لیے بہت فیت سنکلپ ہے ہنسہ غلط ہو سکتی ہے میں کہہ رہا ہوں ہنسہ غلط ہو سکتی ہے لیکن وہ سمسیا سمسیا کی بھی بات کریئے نا وہ سمسیا کیوں آئی اس کے لیے انکوائری سٹ اپ ہو گیا ہے تیلک جی سمسیا غلط ہوں کی سر سمسیا غلط ہے بہت ہی جلدی ماننی ہے ریل منتری جی نے انکوائری سٹ اپ کر دیا ہے تین مہینے کے اندر اس انکوائری پہ فائنلائز ہوگا اور جباؤں کے ساتھ جو انعائے ہوا ہے اس کے لیے نعائے کرنے کے سرکار بیٹھی ہوئی ہے تین سال پرکشا کرانے میں لگ جاتے ہیں کہ اندر سرکار کو تین سال کرمچاری چین آئیو دو ہزار اٹھارہ میں ساٹھ ہزار پدوں پر نکٹی نکالی گئے پچپن ہزار کو نکٹی ملی تین سال لگ گئے اور اس میں بھی پانچ ہزار سیٹ ابھی بکھانی دیکھیں تیلک جی یہ جو سرکاری بیوستہ تھی یہ ویگت ورسو میں جو بھی سرکارے رہی ہیں ہماری سرکار آنے کے بعد چودہ کے بعد اور دو ہزار سنٹان میں انٹھانے کے بعد میں میں معنی ہے باج پہی جی UPSC UPSC کی پرکشہ میں تین تین سال نکل گئے تین تین سال نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کی بات سے سہمت میں کہہ رہا ہوں میں آپ کی بات سے سہمت ہوں UPSC کی پرکشہ نہیں ہوئی تین تین سال تک آپ بتائیے ان ساری رکھلیتیوں کا کارن صرف اور صرف دیسکی میں بیگت ورشوں بیگت سمیہوں میں کانگریس کی جو سرکار رہی ہے اسی کی بجت اسی کی لئے بھی کانگریسی مہدار ہے نہیں سکت طور پہ آپ نے 2014 کے بعد بھی کانگریسی مہدار ہے نہیں دیکھیں کوئی بھی چیز پٹھلی پہ لانے میں ایک دن نہیں لکھتا ہے ساٹھ سال میں ساٹھ سال میں انہوں نے سکری نہیں کر رہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کی فارم بھرنے کے بعد فارم بھرنے کے بعد آئی آئی ٹی کی پرکشہ کی ڈیٹ جو ہے وہ چار سال تک نہیں نکلتی پھر یہ کس کی گلتی ہے یہ کم کی بات آپ کر رہے ہیں تیلر جی سر میں ابھی کی بات کروں ابھی کی بات کروں فارم بھرنے کے بعد آئی آئی ٹی کی پرکشہ کے لیے چار سال نکل گئے سر کس کی گلتی نہیں تیلر جی دو سال تو کرونا میں چلے گئے ہیں چاہیے UPSC کا معاملہ ہو چاہیے وہ پڑیش کا معاملہ ہو چاہیے وہ تیلر جی آپ ہمیں گھوما رہے ہیں میں بھی آگرو پہی بات کر رہا ہوں اس کا آدھار میں دے سکتا ہوں اس کا آدھار یہ ہے کہ کرونا میں پی نکی رالی ہو سکتی ہے کرونا میں پی نکی رالی ہو سکتی ہے مگر ریلوے کی پرکشہ نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی دیکھیں بیدار کی خود کہ اگر آپ لوگوں کی ریلیاں ہو سکتی ہے جن سبائے ہو سکتی ہے تو کرونا نے ریلوے کے لیے نوکری اگر آپ نکال رہے ہیں تو کیوں نہیں ہو سکتی ان کی پرکشہ ہماری سرکار روزگار کے لئے سنکلپ ہے جس کے تحت ہماری سرکار کام کر رہی ہے اور آپ کو آنے والے شنائے میں دیکھنے کو ملے گا لگتار جس طریقے سے روزگار کو لے کر باہر کی کمپنیاں بھی ہمارے دیس میں آ رہی ہیں تو یہ ہماری سرکار کا کمال ہے جوانی کے تین سال پرکشہ کے انتظار میں نکل گئے برباد ہو گئے اس کا ذیمہ دار کون ہے یہ بھی بتا گیا کانگریس ہے نیا اس کے لئے بھی کانگریس ذیمہ دار ایک بار مجھے پورٹی کا بہت دیں گے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک میں سوال کر رہا ہوں میں آپ پورا وقت دوں گا اس کے لئے بھی کانگریس ذیمہ دار ہے نشے طور پر نشے طور پر تیلک جی ویگت ساٹھ ورسوں کی ساسنکال میں ان لوگوں نے جو دیس کو کھوکلا کیا ہے ہمیں تو ابھی لائن پر لانے میں ہی بھی اب اتنے سمیں لگ رہے اب تو ہمارا سمیں آیا ہے کہ ہم اپنے یوگاوں کو روزگار دے سر 2019 میں چناؤں نہیں ہوتا تو یہ بھرتی بھی نہیں نکالتے آپ نہیں 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 2024 میں بھی چناؤں ہے تو پھر بھرتی نکالیں گے نہیں نہیں بھرتی تو چل رہی ہے لگتار سارے ڈیپارٹمنٹ کو مانے پرٹان منتری جی کے نتریت میں کام چل رہا ہے سارے بیبھاگ میں سارے بیبھاگ میں سارے بیبھاگ میں ہماری سرکار نے ایک لکش رکھا ہے 31 ماہی تک زیادہ سے زیادہ سارے بیبھاگ کے پدوں کو بھڑنے کا اس پر نرانتر کام چل رہا ہے اور آپ آگامی آنے والے دینوں میں آپ دیکھیں گے کہ یوگاوں کو جس طریقے سے ہماری سرکار نے جو کہا ہے روزگار دیں گے ان نشی طور پر دیں گے تو ریلوے کے پریش جو پرکشارتی ہیں ان کی نرازگی مددہ بنے گی آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں وہ مددہ نہیں بنے گا مددہ نہیں بنے گا اس لیے نہیں بنے گا کی چونکہ ہم نے اس کے لیے نیائے کے لیے ہم نے ایک پرکریہ ہوتی ہے ساری سرکار کی ہم نے اسی ایک کمیٹی بنی ہے کمیٹی دیکھ رہی ہے کہ ان بدیارتیوں کے ساتھ انیائے کا ہوا ان کو نیائے دیا جائے گا وہ کوئی issue نہیں ہے نشی طور پر روزگار ملے گا موجودہ ریل منتری موجودہ ریل منتری کہہ رہا ہے کہ پرکشا کی اجنسی تیہ کرنے میں وقت لگ گیا ٹھیک ہے تو پھر دو ہزار انیس میں دو ہزار انیس میں پھر نکتی کیوں نکالی تھی آپ نے چوناؤ تھا اس لیے نہیں نہیں اب ابھی تھوڑی چوناؤ ہے اب نکتی نکالے تو چوناؤ تھوڑی ہے چوناؤ پردیشن سر فروری دو ہزار چلیس میں راجے سبا میں پیوش گویل جی نے کہا تھا جو جواب دیا تھا کہ پرکشا کی اجنسی نکتی ہو چکی ہے پرکشا کی اجنسی کی نکتی ہو چکی ہے آپ یہ دو سال کیمت کون چکائے گا چھاتروں کی نہیں نہیں سرکار اس کے لئے کرت سنکل پر سرکار کام کر رہی ہے اس پر اور اپنے دیش میں تو چوناؤ چلتا ہی رہتا ہے اس کے لئے کوئی ایشو نہیں ہے تیلک جی چاہے بیدان سبا کا چوناؤ پنچائب چوناؤ چلتا رہتا ہے چوناؤ کو دیکھ کے ہماری پارٹی اور ہماری سختار فائنل کمنٹ آپ کا میں تبھی کہا تھا تیلک جی میں آپ لوگوں سے سب سے روزگار کی بات ہو رہی میں سنکھیاں پہ نہیں جاؤں گی میں بس یہاں پہ سنجیو جی ہیں انت جی ہیں آپ تیلک جی ہیں اکھلیش جی ہیں میں میرے پریوار سے کسی کو نوکری نہیں ملی ہے کوئی بھی رسدار نہیں جس کو میں جانتی جس کو نوکری ملی ہے کیا آپ کے پریواروں میں سے کسی کو نوکری ملی ہے جس کو آپ بھولا کے بتا سکتے ہیں نوکری ملی ہے بلکل نہیں صرف آپ کہہ رہے ہیں ہمارے 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 لوگ روزگار کرنے والے سارے کرمچاری ہمارے 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 کہسے بات آپ نے اپنے پریوار سے نوکری لے دی دیکھیں اور دوسری بات آپ بیچ میں پلیس نہ بولیے میں آپ آپ ایسی بات کریں گے تو کہنا پڑے گا سودہ جی میں نے پوچھا آپ لو جب جواب دینا ہوگا میڈم پلیس میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے اور میں دوسری بات میں اگلی بات پھر سے کیونکہ میرا ٹاپک سر میرا ایجنڈا آپ جانتے ہیں آنانت آمیج جی بیروزگار کی بات کر رہی ہوں میں صرف بیروزگاروں کی بات کرتا ہوں میں ہندو مسلمان نہیں کرتا ہوں میں بھی وہی بات کر رہی ہوں سر جو الہاباد میں بچوں پہ لاتھی چارج ہوا ہے وہ بیروزگاری تھے میں میں انہی کی بات کرتا ہوں سنجید چودری بھی جانتے ہیں وہی وہی ایجنڈا جو ہوتا ہے ایجنڈا ایجنڈا ہوتا ہے ہندو مسلمان نڑا دو ٹکرا دو بیڑا دو وہ والا نہیں ہے ایجنڈا ہمارا ایجنڈا ہے بھارتے جنڈا سنجید چودری وہ سب جانتے ہیں کس کا کیا ایجنڈا ہے نام مت لیجے کسی کا بھی ہو سکتا ہے ایک انگلی آپ اٹھا رہے دس انگلی آپ کے بھی اٹھیں گی نہیں نہیں بہتے جنٹا پانچی کی جنٹا کو تیہ کرنے دیجئے جنٹا کو تیہ کرنے دیجئے کی نفرت کی رانیتی یا پھر روزگار یا پھر فری کی یوجنہ جنٹا کو چوین کس کا کرنا ہے جنٹا کی سرکار ہوگی جنٹا کے جن پر تیمتی پھلان مجھے تیزے زیادت نمسکار جہن جائے بھارت مجھے تیزے زیادت